محمد ارشد یہ لکھتے ہیں جناب میرے دو سوال ہیں دونوں کا ضرور جواب دیجئے گا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم بستر پر لیٹکار آیت القرصی درود پاک چاروں کل پڑھ سکتے ہیں اس طرح پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی بغیر وضو آیت القرصی پڑھنا درود پاک پڑھنا چاروں کل پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں رہنمائی فرمائیں بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے بلکہ دانو ہی بہت ہی اچھے سوال ہیں یہاں پر میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقای کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفلق اور سورت الناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے یعنی بھونک مارتے اور پھر جہاں تک ممکن ہوتا وہ ہاتھ پھرتے تھے جسم پر ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے یعنی سونے سے قبل سورت الفلق اور سورت الناس پڑھنا اور اس کا دم کرنا یہ سنت سے ثابت ہے ابراہیم مسئلہ کہ اگر کوئی شخص بستر پر لیٹا ہے تو کیا لیٹے لیٹے یہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب سوتے ہیں تو درود پاک پڑھتے رہتے ہیں تو کیا بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھنا جائز ہے اسی طرح آیت القرصی پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں چارکل پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ اٹھ کر بیٹھیں اور قبلہ رخ ہو کر درود پاک پڑھنا چاہیے یا پھر جو بھی وضائف پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں یہ افضل ہے لیکن اگر کوئی لیٹ کر بھی پڑھتا ہے تب بھی جائز ہے لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ لیٹ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں یا پھر قرآن مجید کی کوئی آیت کوئی صورت تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے پاؤں جو ہیں وہ پھلائے ہوئے نہیں رکھنے چاہیے یعنی وہ پاؤں جو ہیں آپ سمیٹ لیں یہ ایک عدب ہے ایک اگر پاؤں پھیلے ہوئے ہوں گے تو یہ عدب کے خلاف ہے برحال اگر کوئی پاؤں پھیلا کر بھی پڑھتا ہے گناہ گار نہیں ہوگا جائز ہے تب بھی لیکن بہتر ہے کہ پاؤں سمیٹ کر جو ہے وہ آیت القرصی پڑھنا چاہیے درود پاک پڑھنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے بستر پر لیٹ کر بھی آپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح بغیر وضو یہ پڑھنا جائز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بغیر وضو کرنا یہ جائز ہے درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی جا جائے یہ افضل ہے باوضو ہو کر لیکن اگر کوئی بغیر وضو بھی پڑھتا ہے جائز ہے مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی عطا فرمائے آمین آمین